ابو زہبی میں ہونے والے ہوسی باغیوں کے حملے کے بعد اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو سیکیورٹی انٹیلیجنس میں معاملت کی پیشکش کر دی عرب میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینیٹ نے ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زائد کو تازیتی خط لکھا جس میں انہوں نے ایک روز قبل ابو زہبی میں ہونے والے حملے کی شدید مضمت کی انہوں نے ہونسی باغیوں کے راکٹ حملے میں تین شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ چلنے اور انتہا پسند تنظیموں کو شکست دینے کی پیشکش کی اپنے خط میں اسرائیلی وزیراعظم نے لکھا کہ اسرائیل خطے میں جنگ اور انتہا پسندی کے خلاف ہے ہم اپنے اتحاد سے مشترکہ دشمن کو بہ آسانی شکست دے سکتے ہیں نفتالی نے لکھا کہ اسرائیل اس جنگ میں ابو زہبی کے شانہ بشانہ ہے اور ہم ہر قسم کے تعاون کو بھی تیار ہیں انہوں نے لکھا کہ اگر یو اے ای چاہے تو عوام کی حفاظت اور اس طرح کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ متحدہ عرب امارات کو بھی حملے کی صورت میں پیشگی اطلاع اور جوابی کا روائی کی معاملت فراہم کر سکتی ہے واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو زہبی میں منگل کے روز تین پیٹرولیم ٹینکرز پر ڈرون راکٹ حملے ہوئے جس میں پاکستانی سمیت تین افراد جہاں با حق جبکہ چھے زخمی ہوئے راکٹ حملے کے بعد ابو زہبی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب نئی تعمیر ہونے والی امارت میں خوفناک آتش جدگی ہوئی یمن کے ہوسی باغیوں نے میزائل حملے کی ذمہ داری قبول کی اور اس کار روائی کو اپنے خلاف جاری آپریشن کا رد عمل قرار دیا متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد نے کہا ہے کہ ہم ان دہشت گردانہ حملوں کا بھرپور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں